اسلام علیکم آج کا خاص ٹوپک آپ لوگوں کی خدمت میں پریمیچر ایجاکولیشن کا ہے جو انشاءاللہ تقریبا انشاءاللہ یہ ویڈیو کے سہارے سے آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور تہہ دل سے یہ کوشش کروں گا میں یہ ویڈیو میں کہ عام الفاظ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل تک انفارمیشن جائیں میرے عام الفاظ ہوں گے اور لاسٹری تک آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں دیکھیں پریمیچر ایجاکولیشن یعنی آپ کی سیکس کی ٹائمنگ لگ بھک لگ بھک دو منٹ سے بھی زیادہ کم ہو جانا جسے ہم ارلی ایجاکولیشن کا بھی نام دیتے ہیں پریمیچر ایجاکولیشن کا بھی نام دیتے ہیں یہ دو کنڈیشنز میں انسان جو ہے فیس کرتا ہے تو سب سے پہلے میں سیکولوجیکل ٹرم کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا دیکھئے سیکس جو ہے ایک ریدم کی چیز ہے یعنی ایک پیٹن کی چیز ہے آپ جو بھی پیٹن ڈیولپ کرتے ہیں آپ کے مائنڈ کے حساب سے آپ فور دہ سیکس کے لیے آپ کی بارنی جو ہے وہ حد تک کی جو ہے سیکس کرتی ہے اور آفٹر دن آپ کو جو ہے ایکسائٹمنٹ لیول کا پک پہنچتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ایجاکولیٹ ہو جاتا ہے اب یہ کن کن لوگ میں جو ہے یہ ٹرم ڈیولپ ہوتا ہے میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ہوں ان لوگوں کو یہ ٹرم جو ہے خاص طور پر ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ایک لانگ ٹرم سے اپنی میرٹ سے پہلے ایکسیسیف مائسٹروبیشن کرتی ہیں دیکھیں یوجیلی مائسٹروبیشن میں ہوتا کیا ہے کہ انسان ٹائمنگ نہیں دیکھتا ہے ٹائمنگ کے حساب سے جو ہے مائسٹروبیشن نہیں کرتا ہے وہ صرف ایجاکولیشن کب ہوگا تب مجھے آرگیزم ملے گا وہ صرف دماغ میں یہی رکھ کر چل کر جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے شدید جو مائسٹروبیشن کرتا ہے جس سے اس کا دماغ جو ہے یہ لنگ کرتا ہے یعنی یہ سیکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے یہ سائیکولوجیکل ایڈی یا جو ہے پری میچر ایجاکولیشن کا مسئلہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ذہنی طنوع کا ایک بہت اہم رول ہے خاص طور پیس میں اپنے ذہن سے بھی سیکس کی ٹائمنگ کو بڑھانا آپ لوگوں کو بہتر ضروری ہے دیکھیں سیکس کی ٹائمنگ بڑھانے کا طریقہ ذہن سے یہ ہے کہ نمبر ون ٹپ آپ لوگ جبھی بھی سیکس کر رہے ہو تو تب آپ لوگ جو ہے سٹارٹ اینڈ سٹوپ ٹیکٹک کو جو ہے قاس طور پر پار 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 گیا سٹارٹ اینڈ سٹوپ ٹیکٹک میں کیا ہوتا ہے دیکھئے جیسا آپ تری ٹو فورٹ سٹوک دیتے ہو تو پھر آپ کے سیکس کو آپ کو سٹوپ کر رہے ہیں اگر آپ کے ذہن ہی تناؤں سے اگر آپ کے ٹائمنگ میں کچھ فالٹ ہے تو اور آپ لوگ دوسری چیز کیا کریے خاص طور پر ایک پاورفل رومانس کریے پاورفل رومانس سے ہوتا کیا ہے دیکھئے ذہن میں آپ کے سرورٹونی لیول جو ہوتا ہے میل جو سنسٹیف جو ہارمون ہوتا ہے ہمارا وہ جو ہے کافیت تک کم ہوتا ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ اگر جا رہے آپ لوگ جا کے قریب لڑکی کے اگر آپ لوگ جو ہے آپ یعنی آپ کے وائف کے قریب اگر جا کے آپ لوگ ڈائریکٹ سیکس سٹارٹ کر دیں گے تو ایکسائٹمنٹ لیول میں آپ لوگ کو جو ہے ارلی ایچیکلیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسری چیز میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اگر آپ اپنے ذہن سے تھوڑا سا جو ہے رومانس کے پر فوکس کریں گے پاورفل اچھا ایک رومانس کریں گے آپ لوگ تب آپ لوگ کا جو ہے مائنڈ بھی یہ چیز کو لن کرے گا مائنڈ بھی یہ چیز کو جو ہے آپ کے ایکسائٹمنٹ لیول کو جو ہے کم کرے گا تو خاص طور پر ایک چیز یاد رکھ دیجئے آپ لوگ اور دوسری چیز آپ لوگ جو ہے کیا کریے اگر آپ لوگ جو ہے ارلی ایچیکلیشن والے یہ مسئلے میں جو ہے چل رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے خاص طور پر اور ایک پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ مارننگ سکس کرنا ہے مارننگ سکس کرنے سے دیکھئے ہوتا کیا ہے جو باڈی میں ٹائڈنس وغیر ہوتی ہے آپ کی جو تھکاوت ہوتی ہے رات کی وہ ختم ہو جاتی ہے دوسری چیز مارننگ سکس کرنے سے آپ کا برین جو ہے ایک دم فریش رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے جس سے آپ کے ٹائمنگ بڑھنے میں جو ہے کافیت تک مدد ہو جاتی ہے اب دوسرے ٹم کی میں بات کروں گا آپ لوگوں کو دوسرا ٹم جو ہے آپ کے فیزیوروجیکل یعنی کہ آپ کی باڈی کی جو ہے کمزوری سے آپ کی باڈی کے اندر پرابلم رہنے کے مطابق جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے مانکہ چلیے اگر آپ ایک جو ہے ایکسیسیف ٹائم سے ناسترویشن کر رہے ہیں جس سے آپ کے اندر کے گلائنٹ جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں جس کے مطابق آپ کی سپن تھکنس آؤٹ ہو جاتی ہے یعنی آپ کی دھاک جو ہے پتلی ہو جاتی ہے جس سے آپ کو جو ہے ارلی جاکولیشن والا مسرہ دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر اگر آپ لوگ ایک صحیح ٹائم سے لانگ ٹم سے ایک ڈائیٹ اگر آپ کی صحیح نہیں ہے اس میں بھرپور جو ہے پروٹین نہیں ہے یا پھر طاقت کی غزہ اگر آپ جو ہے کافی حد تک سکیپ کر رہے ہیں فور دا ویٹ لاؤس کے لیے ڈائیٹ مینٹین کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس سے بھی جو ہے آپ لوگ کو کافی حد تک ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے پری میجر جاکولیشن کے مسئلے میں یعنی آپ کی سپن تھکنس جو ہے ختم ہونے سے آپ کی جو ہے ٹائمینگ میں اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کی سینلویتیکل گلینڈ پروسٹر گلینڈ اگر اکسیسیف سے ماسٹروبیشن کرتے ہوئے آیا آپ کی جوانی کے پیریڈ میں تو تب آپ لوگ کو جو ہے آپ کے اندر کے گلینڈ جو ہے کمزور ہونے کے پتابق جو ہے پی یعنی پری میجر جاکولیشن کا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے تو بہرحال اگر مائنڈ سے ہے تو خاص طور پر اگر آپ یہ یہ چیز سے آپ لوگ آسانی سے جج کر پائیں گے کہ آپ کو کس وجہ سے پی ایمی جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ اگر آپ ماسٹروبیشن نہیں کر رہی ہے ایک آپ کے جوانی کے پیریڈ میں اور شادی کے بعد یہ چیز آپ کو جو ہے محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے مائنڈ سے آپ کو جو ہے سنسیٹیوٹی ختم کرنا ہے اور یا پھر اگر آپ اپنی جوانی کے پیریڈ میں خاص طور پر اگر ایک سنسیٹیوٹس جو ہے ماسٹروبیشن وغیرہ کرے یا پھر غلط سیکس غلط سیکس اسے کہتے ہیں جو انہیں ہول نائٹ ویٹن سے چار مرتبہ جو ہے سیکس کرنا جو کہ آپ کے اندر کے گلائنٹس جو ہے کمزور کر دیتا ہے تو مرحل اگر یہ چیز سے اگر آپ لوگ متاثر تھے تو آپ لوگ خاص طور پر جو ہے اپنا ٹریکمنٹ کرائیے انشاءاللہ آپ کا پریمیچر ایجاکولیشن کا مسئلے کا جو ہے ٹریٹمنٹ الحمدللہ ایویلیبل ہے یہ ٹریٹمنٹ کا مکمل جو ہے علاج موجود ہے آپ لوگ ایسا مجھ سمجھئے کہ اب علاج نہیں ہو پائے گا ہم ٹھیک نہیں ہو پائیں گے ہم ہماری جو ہے پارٹنر کو سیٹیسفائی نہیں کر پائیں گے جتنا میں اس میں پریکٹس کرتا ہوں جتنا میں اس میں الحمدللہ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے جتنا لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو برحل جو ہے یہ مجھ سمجھئے کہ آپ لوگ اس میں ٹھیک نہیں ہوتے ہنڈر پرسن ٹھیک ہوتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ اچھے آپ حکیم و ڈاکٹر سے کنسٹ کریے اس میں جو آپ کے مرز کو پہچان کر آپ کا ٹریٹمنٹ کریں اسلام ہمارے